دوستو نمسکار سواگت کرتا ہوں میں جے پانڈے آج آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایٹیوزیڈ سٹوریز میں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک آدھرشی برت کا تھا کیا ہوتا ہے کیوں منایا جاتا ہے سناتندھر میں ایک آدھرشی کا برت جو ہے بہت مہتوپون مانا جاتا ہے ان سب چیزوں کو آج ہم بستار سے جانیں گے دوستو سناتندھر میں ایک آدھرشی کا برت بہت مہتوپون مانا گیا ہے ماغ ماس کے کرشن پکش کی ایک آدھرشی کو کھڑتیلا ایک آدھرشی کے نام سے جانا جاتا ہے ماغ ماس بھگوان بشرو کو عدپری ہوتا ہے ماغ ماس میں برت پوجہ اور اسنان کرنے والے منشیوں پر بھگوان بشرو پرشن رہتے ہیں اور انہیں سکھ سو بھاگ دھن سنتان اور موکش پردان کرتے ہیں اس لیے اس ایک آدھرشی کا اور بھی مہتوپون مانا جاتا ہے کھڑتیلا ایک آدھرشی کو پواس کر کے تل سے ہی اسنان دان ترپن ہون بھوجن اور پوجن پاتھ کرنا چاہیے پھر دو آدھرشی کو پراتا کالین ویدی ویدھان سے بھاگوان بیکنٹ کی پوجہ ارچنا کریں پھر برہمنوں کو بھوجن کرا دچھنا دینے سے پرانی ایک لوگ میں منوانچت فل بھوک کر انت میں وشنوپد پرات کر لیتا ہے ایسا ساشتروں میں کتھن ہے آئیے جانتے ہیں کہ دھارم اکمت کے انصار بھاگوان وشنو کو پرشن کرنے والے پسپوں کی پرابطی کے لیے ان دن کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس دن پراتا سنان والے جل کچھ بھون گنگا جل اور تل ملالیں اور اس کے بعد اوم نمو بھگوتے واشدیوائنمہ مند کا جعب کرتے ہوئے سنان کریں ایسا کرنے سے سکھ سو بھاگی کی پرابطی ہوتی ہے اور ادھیاتمی کرجہ کا وکاش ہوتا ہے خرطیلہ ایک عدسی کے دن برت کرنے والے اور نہ برت کرنے والے سبھی لوگوں کو تل کے تیل سے مالش کرنا بہت سوہ رہتا ہے ایسا کرنے سے شرین نیروگی ہوتا ہے اور سردی سے اتپن وکار دور ہو جاتے ہیں اس دن تلودت کرتے ہیں یعنی پنچہ ملت میں تل ملاکل بھگوان وشنو کو اشنان کرواتے ہیں جس سے دور بھاگ دور ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس دن آپ دکشن دشا کی ورمکہ کر کے پیتروں کو تل مصرد جل کا ترپن کرنے سے ان کا آشرباد ہی ملتا ہے اور پریوار میں سکھ سانتی اور سمردی بنی رہتی ہے شاستروں کے انسار تل سے ہون کرنا بہت شکمانہ گیا ہے اس دن ہون کرنے سے پہلے گائے کے گھی میں کالے تل کو ملا لیں اور پھر اوم نمو بھگوٹے واشدیوائے نمہ منت کا جاب کرتے ہوئے ہون کریں ایسا کرنے سے آتھک سمسیاں سبھی دور ہو جاتی ہیں سمردھ آتی ہے سفید تل سے لکشمی یا سویس سوکر کا واہن کرنے سے ماتا لکشمی کی آتششیگھر کرپا ہوتی ہے شاستروں میں اولیک ملتا ہے کہ جو بھی بیکت اس دن تلوں کا دان کرتا ہے اسے سورگ کی پرابتی ہوتی ہے مانتا ہے کہ ایک آدہ سی کے دن جتنے تلوں کا دان کیا جاتا ہے اتنے ہی پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے ہی سالوں کے لیے سورگ لوگ میں اسطحان پرابت ہو جاتا ہے کالے تل کا دان کرنے سے شنی دوش شانت ہوتا ہے اس دن سینکال کے سمیں تلی اکت بھوجن بنا کر بھگوان وشو اور ماتا لکشمی کو بھوگ لگانا چاہیے ساتھ ہی گریب اور جرود مندوں کو تل سے بنائی ہوئی چیزوں کا بھوجن کرائیں ساتھ ہی بھرتی کو بھی تلیوں کے فلاہار کرنا چاہیے ایسا کرنے سے بھگوان وشو جی کا آشیباد ملتا ہے دوستوں کھڑتیلا اکدسی کی ڈیٹ اور شب مہورت کیا ہیں آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں ماغ ماہ کے کرشن پکش کی اکدسی کو کھڑتیلا اکدسی کے نام سے ہم جانتے ہیں پنچانگ کے انسان کھڑتیلا اکدسی تیت کی شروعات پانچ جانوری کو شام پانچ برد کچھوویس منٹ سے شروع ہوگی اور اس کے اگلے دن یعنی چھے فروری کو شام چار بچ کر سات منٹ پر تیتی کا سماپن ہوگا اس بار کھڑتیلا اکدسی برد چھے فروری کو منائے جائے گا چھے فروری یعنی کل چھے فروری دوہجار چوبیس کو منائے جائے گا دوستو اس دن ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے اس چیز پر ایک نظر ڈالیں گے چاول پیاز لہسن اور تامسک بھوجن کا بلکل بھی پریयوگ نہ کریں کام کرودھ لوگ موہ کے اندھکار سے دور رہیں پریوار میں لڑائی شگڑا یا کلیش نہ ہونے دیں کھڑتیلا برت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بڑو کا اناتر نہیں کرنا چاہیے کسی کا جھوٹھا بھوجن نہ کرنا چاہیے اور نہ کروانا چاہیے تو دوستو یہ سب تھی باتیں کھڑتیلا ایکہ دشی کی آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیہ ہمیں کمنٹے میں آوشے بتائیں اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے تو چینل کو لائک شیئر دیوم سبسکرائب ضرور کریں سناتن دھرم میں ہندو ہونے کے ناتے آپ کو ایکہ دشی بھرت قطعہ آوشے کرنی چاہیے اسی کے ساتھ دوستو ملیں گے ایک نئی جانکاری میں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اوم شیواش دیوائنما